بسم اللہ الرحمن الرحیم خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آج اس نبی کی قول بیان کیا جائے گا کہ سب کی بات تو بات ہوتی ہے و مصطفیٰ کی بات حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے قانون میں دیکھا سب کی دیکھا ہسٹرییاں مرتب ہوتی ہیں لوگ لکھتے ہیں کسی کی زندگی کو دیکھو گے تو کچھ پہلو نظر آئے گا مگر دو سا پہلو نظر نہیں آئے گا کہیں صبح کی تعریف ہوگی کہیں شام کہیں شام ہے تو صبح نہیں صبح ہے تو دوپہل نہیں بہرحال سب کی زندگی میں اقلہ ہے مگر آج تک ساری دنیا کو میں چیلنج کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کی تاریخ لکھی گئی ہے مگر کسی کے تبسم کا ذکر نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تقریب ختم بخاری حضور صحابہ سجادہ دار العلوم علی حسن اہل سنن رسول نے تبسم فرمایا صحابہ اکرام نے دیکھا اور فرما دیا تبسم رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ رسول نے سر پائے تبسم کیا مگر انداز دیکھو زندگی کے پہلو کے لئے چانبین ہوتی ہے اگر کوئی قول ہو تو اس کا چانبین ہوگا مگر مسکرانے کی چانبین نہیں ہوتی مگر میرے رسول کا تبسم تو دیکھو صحابہ نے دیکھا تبسم سرکار سے فرم تبسم رسول اللہ صلی اللہ اب جس نے دوسر نے سنا تو اب صحابہ کی زندگی دیکھ رہے ہیں کبھی سچ بول سمیشہ سچ بولیں کبھی جھوٹ بولیں کی نہیں اگر جھوٹ بولیں ہیں تو یہ حدیث بھی ان سے نہیں لکی جائے گی ان سے حسیث نہیں لکی جائے گی اس لئے کہ رسول سچے ہیں وہ ہم سچے والوں سے سنیں سبحان اللہ سبحان اللہ سچے کی بات سچے سے سنی جا رہی ہے تو یہ اسماؤز جال ہے یہ حدیث وقت کم ہے میں چند باتیں بتا دوں گا یہ حدیث کیا ہے رسول نے فرمایا تو حدیث رسول چلے تو حدیث رسول نے گفتگو فرمایا تو حدیث معلوم ہے یہ حدیث رسول نے فرمایا حدیث سنو وہ بھی حدیث کہ اگر صحابی نے کوئی عمل کیا اور رسول خاموش رہے تو وہ بھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی خاموش حدیث تو معلوم ہوا ابھی تک علماء اکرام نے یہی بتایا ہے قال رسول اللہ رسول فرمائے تو حدیث رسول عمل کریں تو حدیث رسول گفتگو کریں حدیث رب السلول تبسم فرمائے تو حدیث رسول چلے تو حدیث اور رسول اگر کسی کو دیکھ لیں اور عمل کرتے وے خاموش رہے تو وہ حدیث اور میں کہتا ہوں ایک حدیث اور بھی ہے دیکھو رسول چلے تو حدیث ہے اور کسی صحابی کے فیل کو دیکھا رسول خاموش رہے تو حدیث تو اسے کہیں گے حدیث تقریر مگر میں کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ کر لو تو وہ بھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کر لو وہ بھی حدیث اس لیے کہ حضرت نصر دی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول کا چہرہ چمکتا چان سے زیادہ بہتر ہے اب یہ بھی حدیث رسول کے رباس کا ذکر کر دیا جائے تو وہ بھی حدیث رسول کا سرمایہ کیا جائے تو وہ بھی حدیث معلومت ذکر مصطفیٰ بھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث ہے اب اس کی تفصیل تو بہت ہے امام آزم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ترطیب دیا اور حدیث کی بہت قسمیں حدیث حسن ہے حدیث مکتو ہے حدیث مرسل ہے حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی میرے آقا کی حدیث ضعیف ہو جائے یہ حدیث ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ اگر رابی کوئی ضعیف آ گیا تو ضعیف کہا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ضعیف سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حضور صحاب سجادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی حدیث تو معلوم ہوا کہ اون محدثین نے جس انداز پہ حدیث ملے اسے کا تھگر دیا اور ہماری خوشنبسی بھی ہے کہ آج رسول کی بات سن لیتے مگر اب ایک بات بتاؤں گا قرآن قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبید کیا قرآن ہمارے لئے کافی نہیں ہے حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن اللہ کہتا ہے قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبید ہم نے نور بھیجا روشن کتاب تو قرآن روشن کتاب اے اللہ جب روشن کتاب ہے قرآن تو پھر روشنی بھیجنے کی ضرورت کیا ہمیں جو روشن نہیں ہوتا تو اس کو دیکھنے کے لئے روشنی کی ضرورت مگر جب قرآن روشن ہے تو پھر روشنی کی ضرورت کیا بھائی یہ بلب ہے اب اس کی روشنی کو کوئی دیکھے گا نہیں تاچ لے کے نہیں جائے گا یہ روشنی خود بتا دے گی کہ میں روشن ہوں اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ دیکھتے ہوں کہ بولٹ ہوتا روشن ہروف اور روشن ہروف ہوتے ہیں سب روشن ہوتے ہیں کوئی طرح سے دیکھتا نہیں دیکھتا مگر یہ روشنی سب کو نظر نہیں آئے گی جس کی آنکھوں میں نور ہوگا وہی دیکھے گا سبحان اللہ جس کی آنکھوں میں نور ہوگا وہی روشن ہے مگر قرآن اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے مصطفی جس کے سیدھے مصطفی کا نور سبحان اللہ نور مصطفی میں تو قرآن سبحان اللہ نور رسالت حضور صاحب سجادہ دار العلوم علی حسان حل سنہ تقریب ختم بخار شریف سبحان چیلنج کرتا ہوں کہ تم ایک سجدہ نہیں کر سکتے بخیر حدیث حضور مصطفی اقیم الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرو اے اللہ ہم نماز پہنے کیسے پہنے نہیں کس طرح سے پہنے ذکر نہیں نماز قائم کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو مگر ترکیب سجدہ نہیں رکو کے ترکیب نہیں کیسے کریں یہ نہیں بتایا گیا اس لئے کہ محبوب اگر میں نے ترکیب بتا دیا تو تیری اداعوں کو کون اپنائے گا میں جیدہ عبادت میری ہو اداع تیری ہو نارا تکبیر نارا رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلو کمار ای پھر بتا دو یہ نہیں فرمایا سلو کماؤ سلی نماز پہ جیسا کہ میں پہتا ہوں جیسا دیکھتے ہو اسی نماز پہ تو میں تم سے کہوں کہ بات اسی کرو جیسے میں کرتا ہوں گفتو کو اسی کرو جب اسی میں کرتا ہوں چلو ایسا جیسے کہ میں چلتا ہوں کوئی اور جب نبی نے کہ جیسا مجھ کو دیکھ تو ایسی نماز پہ ہو تو معلوم صدیق مصطفیٰ کی عداؤں کو دیکھ نماز پہ رہے تھے تو جب تصور مصطفیٰ سے صدیق کی نماز ہو رہی ہے تو تصور مصطفیٰ سے صدیقیوں کی نماز ہو آہ سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت حضور صحاب سجادہ جسن تقریب بخاری شریف سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی دیکھو رسول کی حدیث حج حج کرو حج اے اللہ ہم کیسے کریں حج کیا حج کریں جیسے مصطفیٰ کہیں ویسے حج کرو معلوم ہوا کہ خدا کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ تمہارا حج بھی ہو بغیر رضا مصطفیٰ کے ہو حج کرو ارکا نے حج بتایا کیسے کرو نہیں ہے اور کوئی اگر قرآن سے بتا دے تو میں سمجھ لوں معلوم ہے قرآن کا سمجھنا بغیر حدیث مصطفیٰ کے ناممکن تو حج کا کرنا بھی بغیر حدیث مصطفیٰ کے ناممکن نماز کا پہنسا بھی ناممکن حج کرو قرآن میں کہیں ہے کہ حج کے لئے وہ قوف عرفہ شرط ہے اور نبی نے کہا تھیرو اور ایسا بھی کہا کہ جب وقت نماز ہو جائے مغرب کا وقت ہو جائے تب چلو تب چلو اے اللہ مغرب کے وقت میں تو تیرا آرڈر ہے جس کا وقت ہو اس پر نماز پر ہو اب نبی کا فرمانے کہ چلو تو ہم وہیں بیٹھیں کہ چلیں نبی نے کہا چلو کب نماز پہو مزدلفہ جب آ جائے حج وقوف عرفہ عرفات میں نہ تھیرے تو حج نہیں ایسی نماز نبی نے کہا بھائی یہاں مت پہو اس کی دم نکل جائے میں بغیر نبی کی رضا کے تیری عبادت میں دم ہوگا دم تو ان کی توجہوں سے ملا کرتا ہے رسول نے کہا مات پہو نہیں پہیں گے مزدلفہ آگئے اب جب مزدلفہ آگئے تو اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے مغرب کا اور عشاء کا دونوں ہوتا پہنچتے مغرب کا عشاء کا سرکار کا فرمانے پہو دونوں اے نبی قانون کی بولی تو یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں نماز پہے گا مغرب کی تو قضہ ہوگا عشاء کے وقت میں مغرب کی پہے تو قضہ ہوگا کی نہیں زہر کے وقت میں فجر کی پہے تو قضہ عصر نہیں عدہ کرتا تو قضہ دوسے وقت میں مگر یا رسول اللہ یہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضہ ہوگی کی عدہ عدہ ہوگی کی قضہ کہا عدہ رب نے کہا یہی تو میرے محبوب کی عدہ ہے کی قضہ کو عدہ سے بدل لیا عدہ مصطفی ہے جس کو چی نعر رسالہ جشن تقریب بخاری شریف سبحان اللہ عدہ مصطفی کی بھی انداز دیکھو اے اللہ محبوب اتنا محبوب ذکر جس کا تو نے ہر جگہ کہا عبادت میں اس کو انداز کو اپنانے کے ضروری سمجھا اور جب نماز پہلنا ہوا تو سب سے بعد میں رکھا قرآن پہل سلام پھرو کے نماز نہیں فاتح پھرو سلام پھرو نماز نہیں رکو کر رکو کرنے کے بعد اللہ ہوئی کہا بھی نہیں پھر سجدہ کر سجدہ کر کہا بھی ہوئی نماز نہیں پھر کیا کریں مولا کا بیت اور میرے نبی پر سلام بھیج سبھان اللہ جب نبی کا نام آ گیا تو عبادت کی تکبیل ہو گئی سبھان اللہ سبھان اللہ اور اس لیے بھی ہو گئی کہ عابد عبادت کر رہا تھا عابد سجدہ کر رہا تھا عابد رکو کر رہا تھا اور رکو مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا تھا کہ جب نام مصطفیٰ آ جائے گا تو ہمارا سجدہ سجدہ ہوگا ہماری عبادت عبادت ہو جائے تو یہ نبی کا ذکر ہے اور نبی کا فرمانہ حدیث نبی کا قول حدیث اور بغیر حدیث مصطفیٰ کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے چند بات اس حدیث کے متعلق میں کہہ دوں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو کلمہ کیا کلمتان اور وہ کلمہ محبوب ہیں ہم محبوب ہیں خدا کے نزدیک محبوب ہیں آج تک کوئی نہیں بتا سے گئے اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے مگر نبی نے فرمائی یہ محبوب ہیں محبوب ہیں رحمان کے نزدیک وخفی فتان علی لسان اور زبان کی ادائیگی میں ہلکی ہیں سرکار نے فرمایا اب ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤ آپ تو پہوے ہیں خبر مقدم نہیں ہوتا یہ آپ کے لئے ہے مگر یہاں مقدم ہے مفتدہ مؤخر ہے مقدم کیوں جب کسی کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کر دیا کرتے سبحان اللہ معلوم کہ اگر سرکار کلام آ رہے ہیں تو کہیں کہ وہ آئیں جس کی ہستی نے نہ جانے کتنوں کو فیضان پہنچا کس کو کی پہنچا یہ پہنچا کون معلوم سرکار کلام تو شخصیت کا تعریف کرنا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کرتے اے اللہ کے حبیب خبر کی جگہ پہ آپ حکم دیتے عمر کا سیغہ استعمال کر دیتے تو ہر شخص پہ لیتا لازمی مگر یہاں خبر کیوں کہا کیونکہ خبر میں دوام ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب کا یہ ہے کہ تم پہنٹے لہو ایک پتہ پہتے تو حکم کی تکمیل ہو جاتی مگر منشہ نبوت کی پہتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار خفی فتان علی لسان اور زبان کی ادائیگی میں ہلکے وہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ یسین سقیل اتان فی المیزان اور میزان عمل میں بھاری اب میں میزان سمجھا دوں کیا حضرت دعوز علی السلام نے جب خواہش کیا میزان دیکھنے کیلئے تو آپ نے ساتھوں زمین اور آسمان اس میں سما جائے تو ارز کہ مولا اس کو کون بھرے گا جس کی میری مشیعت ہوگی میں بھر دوں گا میزان عمل میں بھاری اے اللہ میزان کی تو ہم کو ضرورت ہے تجھ کو کیا ضرورت ارے عمل تولنا ہوگا اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کا حرکہ ہے کس کا بھاری ہے کس کیسا ہے جنت جھکر سے جنت جہانم جنت جہانم جنت جہانم بیج دیتا اور پھر تولنے ترازو کی ضرورت کیا ہے معلوم ہوا کہ وہاں پہچان کیسے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میزان قائم کر دیا تولہ جائے گا عامال ہوں گے عامال کم ہوں گے تو ایک موٹ عامال جب کم ہے تو ایک شخص میدان محشر میں ہوگا اور جب میدان محشر میں ہوگا عامال اسی کمی ہے اب میزان میں کیسے ڈالا جائے کی بھاری ہو جائے تو کیا دیکھتا ہے کہ تاج دار کون و مقا صلی اللہ علیہ سلم تشریر لارے پوچھا حضور آپ کون ہے کہا تم نے فلا وقت پر مجھ پر دروش شریف پہا تھا تو میں نے کہا تیرا ہرکا میزان ہے آج اس کو بھاری بنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میزان کی بات آ گئی تو میں نے کہا اے میزان اب تس سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ نبی پر ایمان لائیا دو قدم چلا تھا انتقال ہو گیا نبی پر ایمان لائیا تھا دو قدم چلا تھا انتقال ہو گیا حج کا اسے موقع ملا نہیں ایک تو میزان بھی جواب دے گا ارے تُو عمل کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دیدار مصطفی سب سے بغامل ہے سبحان اللہ نعر رسالہ حضور شیخ عظم جشن ختم بخاری شریف سبحان اللہ تم معلوم ہوا کہ رسول کا دیدار کرنا سب سے بہاری ہے عمل میں بھاری ہے میزان عمل میں بھاری وہ کیا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ الحزیب یہ پڑے گا تو بھاری اللہ سب سے بلند ہے تو یہ حدیث مصطفی یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے اور یہ بخاری شریف اس لئے اہمیت کا جو بتاتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہے تو صرف اس لئے ہے کہ اس کا احتمام اتنا کیا گیا ہے جس کا احتمام کسی اور محدث نہیں کیا حضرت امام بخاری جب ایک لکھتے تھے تو زمزم سے وضو کرتے تھے پھر دو رکعات نماز مقام ابراہیم پر پہتے تھے اور مقام ابراہیم پر پہ کر پھر مسودہ تیار کرتے تھے تو یہ ان کا احتمام تھا اور جو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری بھی انتخاب تھے سرکار دو عالم کے انتخاب تھے انتخاب نہ ہوتا تو ایک محدث سے پوچھا حدیث بیان کرتے تھے تو فرمایا سرکار رسولہ ابھی کون کتاب ہے کہا بخاری میں کہتا ہوں جس کو پروانہ رسول سے مل گیا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا تو یہ ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو احتمام کیا ہے اس احتمام کو یہ ہے اب آپ لوگ بھی اس کو پر لیے وقت بہت کم ہو چکا ہے تا سب کو برکتیں ہو جائیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو اس کو پرہے گا تو اگر سمندر کے برابر جھاک کے برابر بھی بے عمل ہوگا تو اس کے بھی گناہ معاف کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کی خوش نصیب ہی ہے میں یہ دعا کروں گا کہ مولا تعالی اس کو ترقی کے اروج پر پہنچ ترقی کے آخری منزل تک پہنچ کہ اور میں سمجھتا ہوں اس سے برا اور کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے پھر برا ہوتا ہے مگر یہاں تو جوان برا سب ساتھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دن کے بعد ہوتا ہے یہاں سب ان کا فیضان تھا کہ آج ہو رہا ہے تو آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ اللہ العظیم اب آپ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدق و تفیل میں ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرم آمین الہ العالمین ادارے کو ترقی شاہرہ پر گامزن فرمائے آمین یا اللہ تو فرد فرمائے آمین اور اس کے معاونین کو عجر جمیل عطا فرمائے آمین ہمارے ابو العظیم صاحب ماشاء اللہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاء اللہ وہ کامیابی کی منل تیع کریں گے آمین اور میں تمام لوگوں سے رجاء کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں ساتھ دیں اور خدا کی باہرگاہ میں دعا گو ہے کہ مولا تعالی سرکار دو عالم کے صدق وفیل میں اس ادارے کو ترقی کی شہرہ پر گامدر فرما دیں اور اس وقت جو اتنے لوگ حازین ہیں اور جو مقاسد دل میں مولا ان کے مقاسد کو پورا فرما دیں ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو جب تک جیئے عشق مصطفیٰ کے ساتھ خاتمہ ہو تو عشق رسول کے ساتھ خاتمہ ہو تو ہم پر فرض فرما تو ہم پر کرم فرما تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار نہوت اس سے مایو سمیدوار قال اللہ تبارک تعالی فیشان حبیب کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا سلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ سلیم مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلیم سلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ سبان رب 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 عزت اما یسفون وسلام علی مسلیم والحمد اللہ بلال من اللہ اللہ حضر حضر